ناظرین محترم اور پندرہ کلومیٹر سائیکلنگ کرتا تھا بروسلی کی بیگم لینڈا کے مطابق وہ مارشل آرٹ کو لے کر جنونی تھا ناظرین محترم آج ہم بروسلی کی زندگی سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن انفرمیشن کے اس دلچسپ سفر کے آغاز سے قبل اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس منفرد اور دلچسپ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کر گھنٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہی ہے ناظرین محترم بروسلی کی کیکس اور پنچس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ اس دور میں اجاد کیمرے اور اس کی رفتار تو واضح دکھا نہیں پاتے تھے لہٰذا وہ فلموں میں اپنی اصل رفتار سے فائٹ کرتا تو لوگوں کو صرف اس کا دھندلا سا سایہ دکھائی دیتا تھا موویز میں کیمرے مین کی درخواست پر اس نے ہمیشہ ہی اپنی اصل رفتار سے حج کر ایکشن کیا سیریز کے سکرپ میں اسے اپنے مخالف کردار سے لڑنا تھا یہ لڑائی ہارنا تھی لیکن بروسلی کو سیریز یا سکرین کی خاطر بھی لڑائی ہارنا پرداشت نہ تھی لہٰذا ڈریکٹرز اور پریڈیوسرز کی درخواست کے باوجود اس نے ہارنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف سیریز چھوڑنے کی دھمکی دے دی بلکہ مخالف کو حقیقی زندگی میں لڑنے کا چیلنج دے دیا سکرپ میں ردو بدل کر کے سیریز میں وہ لڑائی بینا کسی ہار جیت کے ختم کی گئی ناظرین محترم آج تک انسانی تاریخ میں بروسلی کے سوا کوئی بھی ون انچ پنچ نہیں مار سکا یہ بروسلی کی ہی خصوصیت تھی کہ وہ ایک انچ کے فاصلے سے مکہ مار کر سخت لکڑی کا بورٹ توڑ دیا کرتا تھا اور اچھے بھلے تندرست آدمی کو ایک انچ کے فاصلے سے مکہ مار کر دور گرا دیا کرتا تھا ناظرین محترم ایسی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں دکھایا گیا ہے کہ بروسلی چاپ سٹک جس سے نوڈلز کھائے جاتے ہیں صرف فضاء میں چاول اڑا کر ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو چاپ سٹک سے پکڑ لیا کرتا تھا وہ ننچاکو کو اتنا ماہر تھا کہ ننچاکو سے ٹیبل ٹینس کھیلا کرتا تھا وہ فضاء میں ماچس کی تیلی اڑا کر ننچاکو گھما کر تیلی کو آگ لگا دیا کرتا تھا ناظرین محترم وہ ایک تیلی اور ایک انگوٹھے کی مدد سے پوشپس کرنے کا ماہر تھا عظیم باکسر محمد علی سے وزن میں آدھا ہونے کے باوجود بروسلی کے مکے میں محمد علی کے مکے جیسی طاقت موجود تھی اس کی زندگی کی ایک ادھوری خواہش محمد علی سے لڑنا بھی تھا آج کے مشہور فائٹرز اور ادھکار جیکی جنس بروسلی کی فلمز میں بطور ایکسٹراز کام کیا کرتے تھے ایک فلم میں ان کا سین بروسلی سے دو بکے ایک لات اور بان پکڑوانے تک تھا ناظرین محترم بروسلی متعلقہ بھی شوقین تھا اس کی لائبریری میں دو ہزار سے زائد کتب تھی ایک خطرناک لڑکا ہونے کے باوجود اس دور میں اپنی حفاظت کی خاطر اس وقت کی جدید ترین گن میکمم رکھا کرتا تھا ناظرین محترم یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور جیکی چین اپنی حفاظت کی خاطر ہینڈ گرنیڈ بھی رکھتے تھے ایک خطرناک فائٹر اور ایک بہترین اتلیٹ ہونے کے باوجود بروسلی کو تراکی نہیں آتی تھی انیس سو ساچ کی دہائی میں مارشل آرٹس کی پرائیوٹ کلاسز یا کوچنگ دینے کا بروسلی ایک گھنٹے کا دو سو پچھتر ڈالرز یعنی آج کے اڑائی ہزار ڈالرز صرف ایک گھنٹے کے لیتا تھا ناظرین محترم بروسلی ایک شاعر بھی تھا سترہ سال کی عمر میں ہانگ کام کے بارہ سکولز میں ماں بین ہوا باکسنگ کا مقابلہ بروسلی نے جیت لیا تھا باوجود اس کے کہ اس نے کبھی کسی سے باکسنگ نہیں سیکھی تھی ہاتھ پون چلانے والا یہ انسان ایک بہترین سینس آف غیمر بھی رکھتا تھا اس کے قریبی دوست کہتے تھے کہ یہ جب موڑ میں ہوتا دوستوں کو ہنسانے میں یدے طولہ رکھتا تھا اپنی زندگی میں بروسلی نے ایک گولڈ رولر رائس آرڈر کی تھی جو اس کی موت کے بعد ڈلیور ہوئی ناظرین محترم یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک میت کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وآلہ